میں ہوں عابد حسین شیخ آپ کا خیر مقدم ہے فور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس میں سکولی سلیبس میں اتحاظ کو صحیح کیا گیا ہے ٹیپو سلطان کو سلیبس سے نکالنے کی بات میں کوئی سچا ہی نہیں شکشہ منتری کا بڑا خلاصہ سکول سلیبس میں اتحاظ کو بدلنے کا پریاس کیا گیا تھا ہم نے اب اسے ٹھیک کرنے کا کام کیا ہے شکشہ منتری بی سی ناگیش نے کہا کہ ٹیپو سلطان کی اتحاظ کو سلیبس سے نکالنے کی خبر سچائی سے کوسوں دھور ہے اپنے کیے طریقے کار پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان سے پہلے سلیبس میں جو خامیہ اور تیکنیک کی گلتیاں تھی اس کو ٹھیک کیا گیا ہے ہم نے اس سلیبس کو واپس لانے کی بھی کوشش کی ہے جسے بچوں کو پڑھنا چاہیے اس میں کوئی راج نیتک کی ملاوٹ نہیں ہے کہا شکشہ منتری بی سی ناگیش نے سدھ رامیہ کا راج نیتک انت آ گیا ہے ہندو سماج آپ کو باہر نکال رہا ہے متعلقہ بیان سوامی جی سر پر کپڑا پہنتے ہیں کیا آپ یہ سوال نہیں کرتے ہجاب پر کیوں بیان ہندو سماج کا اپمان ہے اس لیے سدھ رامیہ کو معافی مانگنی چاہیے کورٹ نے ہجاب بیان نہیں کیا ہے بلکہ صرف کلاس روم میں انومتی نہیں دی ہے کہا مطالق نے مسلمانوں کو دیے جانے والے کئی یوجنہوں کو سرکار نے کیا ہے بند شادی محل یوجنہ کو بند کیا گیا ہے راج کے سی ایم بسوراج بومائی نے ویدان سبا میں سی ایم ابراہیم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس بات کی پشٹی کی ابراہیم نے کہا کہ سرکار سے مسلمانوں کے لیے جاری کیے گئے ستہتر یوجنہوں میں گنگا کلین پی ایچ ڈی چھاترہوں کی سہیتہ سکولرشپ پھل اور چھوٹے ویپاریوں کے لیے لون شادی بھاگ جیسے کئی یوجنہوں کو بند کر کے صرف انتیس یوجنہیں رکھی ہیں سرکار نے لوگ آرتک تنگی سے جوج رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار ان یوجنہوں کو پھر سے جاری رکھنے کی اپیل کی جس سے لوگ سوابی مان سے جی سکے کہا ابراہیم نے لڑکیوں کی آبرو ہجاب کے بدل ڈپٹے کی مانگ سدن میں اپوزیشن ڈیڈر صدرامیہ نے امیر شریعت کی گجارش پر 28 مارچ شروع ہونے والے پیو سی اگزام ہجاب پر کوٹ میں چلی لڑائی کے چلتے تعلیم کو لے کر لڑکیاں اپنے مستقبل کو کی فکر مند ہیں اسی لیے سرکار سے ہجاب کے بدلے ڈپٹے کے ساتھ اگزامز کے لیے اجازت دینے کی مانگ کرتے ہوئے اپنے کندے پر کی شول پہن کر ہجاب اور ڈپٹے کا فرق بتاتے ہوئے میں ایسے پہنتا ہوں وہ ایسے پہنتے ہیں کہا صدرامیہ نے راج میں یوگادی پر جنتا کو سرکار دے گی کرنٹ کا شور کے ای آرسی ہر اپریل میں ریٹ روائز کرتا ہے بیس کوم ایس کوم اور چیس کوم جیسے ان نے بجلی کی پاور سپلائی کمپنیوں دورہ بجلی در سنشودن کی مانگ کی گئی ہے ادھیکاری نے کہا کہ کمپنی اپریٹرز کے اخراجات کی لاغت میں اضافے کے مد نظر دروں میں سنشودن کی مانگ کی گئی تھی جس کو پورا کیا گیا ہے ایک اپریل یوگادی سے جنتا کو اب بجلی کا شوق لگنے جا رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں بیدر کے بریمس ہاسپیٹل میں دو گروپوں کی مارپیٹ دونوں گھٹوں کے بیج مارپیٹ کا نظارہ موبائل میں کیا گیا ہے قائد ہاسپیٹل کے امرجنسی وارڈ میں لال مرچ پورڈر فیک کر کی گئی مارپیٹ ایک گروپ کے لوگ خون سے لطپت علاج کروانے ہاسپیٹل آئے تھے تو دوسرے گروپ کے لوگ وہاں پہنچ کر لال مرچ کا پورڈر فیک کر جا لیوہ حملہ کیا ہے جس سے یہاں کچھ لوگوں کا علاج تو کچھ کو حیدراباد کے ہاسپیٹل روانہ کیا گیا ہے پرانی دشمنی کے چلتے یہ حملہ ہونے کی خبر ملی ہے بیچ راستے میں پتنی کی ہتیا چار سال کا بچہ ہوا نات بیلگام ایک محلہ کی اس کے پتی نے سارواجنک جگہ پر بیچ راستے میں کر دی ہتیا گھٹنا دو پہر قریب دو بجے بیلگام فورڈ کے پاس گھٹی ہے ستائیس سال کی ہینا کوسر منظور الہی نداب کی ہتیا کر دی گئی ہے اس معاملے میں چوتیس ورشی منظور الہی نداب ہینا کے پتی کو گھٹنا کے ترنت بعد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے گاندی نگر نوازی ہینا کی شادی چار سال پہلے بیل ہنگل کے نوازی منظور سے خویتی پاریواری جھگڑوں کے چلتے پتی نے پتنی کی تیزدار ہتیار سے ہتیا کر دی چار سال کے معصوم کو ماں کی ممتہ سے محروم کر دیا جلاد باپ نے راج میں آر 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 کی دھوم بہو چرچت بہو بلی کے ڈیریکٹر یا سیس راج مولی کی فلم آر 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 کی کئی دنوں سے ابیمانیوں کو انتظار تھا اس فلم کا آج اس انتظار کو ختم کرتے ہوئے دیش بھر میں ریلیس کی گئی ہے یہ سینما سینما ٹھیکٹروں میں رام چرن اور انٹی آر کے ابیمانیوں نے کئی پلاؤ کھلایا تو کئی لاتیاں کھائی سینما ٹاکیز کے کھڑکیاں دروازے اور گلاسز توڑ کر سینما ہال میں داخل ہوئے اپنے چہیتے ہیروز کو دیکھنے کے لیے ابیمانی بجاپور میں سڑک ویاپاریوں کو ہٹایا مہنگر پالکہ نے پچھلے تیس سال سے بجاپور کے بس سٹینڈ سے سٹے کمپوانڈ کی دیوار سے لگ کر ویاپار کر کے اپنے پریوار کا پیٹ پالنے والے گریب سڑک ویاپاریوں کو بینا نوٹس کے ہٹایا پالی کا کمیشنر نے اس پر اپنا آکروش جتایا کاروباریوں نے دوسری جگہ کاروبار کرنے کے لیے جگہ اپلپ کرانے کی بات کہی ہے کمیشنر اور خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس